موسیقی وہ زمین کے میوہ جات اور پھلوں پر گزارا کرتے تھے بات کی نزلوں نے زبان کے چٹخاری کیلئے پیاز، لحسن، غلہ اور ماش وغیرہ کی خواہش کی اور وہ پیسنے پکانے کی مصیبت میں گرفتار ہو گئے نیز انسانی نسل کی افضائج سے قدرتی پھل اور میوہ ان کے لئے کافی ثابت نہ ہوئے اس لئے وہ اناج کے مخمصے میں پھز گئے میوے اور پھل انسان کی قدرتی غزہ ہے اور ان میں ہر قسم کے مفید اجزاء باکسرت موجود ہیں اگر انسان اعتدال کو ملہوز رکھتے ہوئے اس قدرتی غزہ پر اکتفا کرے تو کوئی بیماری پاس نہیں آتی بلکہ اگر غیر قدرتی غزہ کے استعمال سے کوئی بیمار پیدا ہو تو اس کا ازالہ بھی پھلوں اور میوہ جات کے استعمال سے ہی ہو سکتا ہے گویا میوے اور پھل غزہ کی غزہ اور دوا کی دوا ہیں دیگر دوایں جن کو انسان بطور علاج استعمال کرتا ہے ان میں سے زیادہ تر بدزائقہ تیز اور زہریلے ہوتی ہیں اور ان دواوں کا مہدے کی اندرونی اور بارک رگوں پر بہت برا سر پڑتا ہے بعض اوقات میں یہ احساب کو بھی نقصان پہچاتے ہیں اس کے برخلاف پھل خوش ذائقہ اور طبیعت کے موافق ہیں یہ آزائے بدن اور احساب کو بھی طاقت دیتے ہیں چھوٹے بچوں کو حقیقی غزامہ کے دودھ کے بعد میوہ اور پھل ہیں اگر ان کو گوشت یا دیگر مصنوعی غزاؤں کی عادت نہ ڈالی جائے تو ہر عمر کے بچے کیلئے پھلوں سے بہتر اور کوئی غزہ نہیں بچوں کے امراض میں جن عدویات کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی پھلوں سے پوری کی جا سکتی ہے دوائیں انسانی بدن سے غیر معنوس ہوتی ہیں اور بچوں کی صحت اور تندرس پر مزر اثرات بھی ڈالتی ہیں بچے مٹھائی کے مقابلے میں پھلوں کو ترجیح دیتے ہیں استعمال کا نتیجہ ہمیشہ محلق ثابت ہوتا ہے اس کے برخلاف پھلوں میں نمک اور ترشی کا مادہ بھی ہوتا ہے اور ان میں فارس فورس بھی باکسرت ہوتی ہیں یہ سب سے زیادہ طاقتور چیز ہے جن لوگوں کو خون کی خرابی کی وجہ سے کمزوری لاحق ہوتی ہے ان کے لیے پھلوں کا نمک بہت مفید ہوتا ہے ان میں جو ترشی پائے جاتی ہے خواہ کسی قسم کی بھی ہو نفع بخش ہوتی ہے اور کبھی نقصان نہیں دیتی سرخ رنگ کے پھلوں میں فولات کی کافی مقدار ہوتی ہے ان میں گندک اور فارس فورس کے اجزاء بھی پائے جاتے ہیں اگر انسان سو سمجھ کر اس قسم کے پھلوں کا انتخاب کرے تو اس سے بدن کا خون صاف پیدا ہوتا ہے اور ان کے استعمال سے اکثر امراض کا ازالہ ہو جاتا ہے گرمیوں میں تربوز اور کھیرے کی بہتات ہوتی ہے دھوپ کی تمازت کم کرنے کے لیے دونوں پھل مفید ہیں اور یہ دونوں پھل میدے کی گرمی کو دور کرتے ہیں پھلوں کی شان میں صرف اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن مجید اور بائبل دونوں میں پھلوں کا ذکر تعریف سے آیا ہے ہزاروں برس کی انسانی تاریخ میں پھلوں کو ہمیشہ بہترین غزہ سمجھا گیا ہے جب شکر دریافت نہیں ہوئی تھی تو مٹھاس کا واحد ذریعہ پھل تھے پھلوں میں اکثر حیاتین پائے جاتی ہیں ان میں خاص طور پر حیاتین جیم قابل ذکر ہے پھلوں میں اکثر مادنی نمک پائے جاتے ہیں جتنے بھی پھل ہیں ان میں کوئی نہ کوئی دوائی فوائد موجود ہیں مغرب نے پھلوں میں حیاتین اور مادنی نمک دریافت کیا ہیں مگر مشرق اس سے بھی پہلے تمام پھلوں کے بعض دوائی خواس معلوم کر چکا تھا اگرچہ لوگ انہیں مٹھاس سائکے اور خوشبو کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن اطبع انہیں بطور دوائی بھی استعمال کرتے ہیں طب میں شکر کی چند قسمیں ہیں گنے اور چکندر کی شکر کو سکروس انگور کی شکر کو کلوکوز پھلوں کی شکر کو فرکٹوس اور دودھ کی شکر کو لیکٹوس کہتے ہیں اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ گنے اور چکندر وغیرہ کی شکر سکروس مستمل ہے مغرب میں اس کا استعمال 28 کلوگرام فی کا سلانہ ہے چونکہ یہ شکر حیاتین اور مادنی نمک سے خالی ہوتی ہے اس لیے اس کا میدہ آتوں اور لبلبلپ پر بوجھ پڑتا ہے ماہرینی سفارش کی کہ اس کا استعمال پانچ برس میں چار کلوگرام گھٹایا جائے اور آئندہ پندرہ برس میں مزید چار کلوگرام کم کیا جائے اس کے بجائے پھل استعمال کیے جائیں گنے کی سفید شکر اور پھل کی مٹاس کا فرق یہ ہوتا ہے کہ پھل کی مٹاس یا شکر قابل حضم حالت میں ہوتی ہے جبکہ سفید شکر سکروس قابل حضم حالت میں نہیں ہوتی بدن میں جانے کے بعد آتیں اسے قابل حضم بناتی ہیں سفید شکر سے تیزابیت پیدا ہوتی ہے اگرچہ تھوڑی مقدار میں سفید شکر کے استعمال سے ایسا نہیں ہوتا تاہم تھوڑی مقداروں کا مسلسل استعمال تیزابیت کا باعث بنتا ہے پھلوں میں لیمو نارنگی اور اناناس میں ہلکا تیزابی اثر ہوتا ہے مگر اس سے تیزابیت نہیں ہوتی تیزابیت سے بچنے کیلئے بہتر ہے کہ کشمش انجیر کھجور مالٹے کینو آڑو اور انگور استعمال کیے جائیں پھلوں کی ہلکی تیزابیت توڑ پھوڑ کرنے والے جراسیم کو پیدائش سے رکھتی ہے جن امراض میں تیزابی غزاؤں کا استعمال ممنوع ہوتا ہے مثلا احسابی سوزش اور روماتزم ان میں پھلوں کے استعمال کی سفارش کی جاتی ہے پھلوں کو گودہ بڑی اہم چیز ہے اس سے غزہ کو آتوں میں آگے بڑھنے والا حرکت دودیا کو تحریک ملتی ہے انگور کا رس خواب و پانی کا سوہا حصہ ہی کیوں نہ ہو ٹائفوائٹ بخار کے جراسیم کو چند منٹ میں ہلاک کرنے کی طاقت رکھتا ہے ایسے ہی قوت لیمو نارنگی اور اناناس کے رسم میں بھی ہوتی ہے شکم میں حضم کا عمل بھی ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ اس میں جراسیم کو بھی مارا جاتا ہے اس سے شکم جراسیم سے پاک ہو جاتا ہے بچوں کو بھی پھل کھانے کی غیب دینی چاہیے اور پھل کھانے کا طریقہ بھی سکھانا چاہیے ماں کا کام ہے کہ انہیں مناسب پھل چن کر دیں اگر بچے بہت چھوٹے ہوں تو پھل کے گودے کو کچل کر نرم کر کے انہیں کھلائیں پھلوں اور ان کے رس کو آہستہ آہستہ کھانا اور پینا چاہیے تاکہ ان میں مو کا لواب شامل ہوتا جائے امریکہ میں کی جانے والی تحقیقات سے ثابت کیا گیا ہے کہ اگر آپ کو اپنی عمر سے دس سال زیادہ جینے کی خواہش ہے تو گوشت چھوڑ کر پھلوں اور سبجیوں پر انحصار کریں کہاں جاتا ہے کہ کچھ لوگ کھانے کے لیے جیتے ہیں اور کچھ جینے کے لیے کھاتے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ کھانے کے لیے جینے والے یعنی جسمانی ضرورت سے زیادہ کھانے والے لمبے عرصے تک جی نہیں پاتے تاہم جو جینے کے لیے وہ طویل عرصے تک زندہ رہتے ہیں سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ مناسب مقدار میں متوازن خوراک آپ کو طویل عرصے تک جینے میں مدد دیتی ہے یونیورسٹی آف میری لینڈ میں کی جانے والی تحقیق کے مطابق مرنے والوں میں سب سے کم شرع پھل سبزیاں اور مچھلی کھانے والوں کی ہے سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ زیادہ تر گوش کھانے والوں میں ہلاکت کی شرع زیادہ ہوتی ہے